اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلائیبل والڈ اور میں ہوں انسرسیل دوستو آج دو ایشیوز پہ بات ہوگی ایک تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھپڑ ہے پوری قوم کے موں پہ کہ ایک قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ اگر واقعی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو یہ کافی الارمنگ ہے ہمارے لیے سہرہ بانو نے میڈیا سے گفتگو کیے اور انہوں نے جو ہے ایک فنی سے کچھ آنسر دیئے ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے بڑے اجلاسوں میں اگر اس طرح سے نون سیریس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے میں وہ آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس کے علاوہ دوستو بات ہوگی ارسلان محسود کی جن کا جو ہے جیلی مقابلہ کیا ہے کراچی پولیس نے اور کراچی پولیس نے جس طرح سے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اس سارے ایشیو پہ بات بھی ہوگی اور جو لیٹسٹ وہاں سے جو ہے ڈیویٹمنٹ ہوگی اس پہ بھی بات ہوگی لیکن اس سب سے پہلے اگر آپ بہتر سمجھے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے انٹرنل معاملات ہوں یا ایکسٹرنل معاملات ہوں ان پہ میں ویڈیوز لاتا ہی رہتا ہوں دوستو دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے میں سائرہ بانو کا وہ جواب دکھاؤں کہ ان سے جب پوچھا گیا ہے کہ جو قوم اسلامتی کا اجلاس تھا اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد دوستو پھر ارسلان محسود کا جو کیس ہے یہ کافی سنجیدہ نویت کا کیس ہے اس پہ بات ہوتی ہے پہلے آپ دوستو یہ ویڈیو دیکھیں سائرہ بانو کی مہم یہ بتائیے گا کہ آج قوم اسلامتی کمیٹری کا اجلاس تھا کیا بریفنگ دی گئی ہے کوئی پالیسی بھی منی ہے قوم اسلامتی پر راست ہونے سے پہلے دروازے کو کنڈی لگا لیں اور کھلے برطنوں کو ڈھاگی دیجئے اور اگر گیسے بند گیس کا ہیٹر بند کریں تو پچھلی سے سوئی گیس کا مین مال بھی بند گیا پچھلی سے پچھلی کی چیزیں کو تو دوستو اچھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر قومی سلامتی کے اجلاس میں اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اس قوم کا کیا بنے گا اور اگر واقع ہی یہ چیزیں ڈسکس وہاں پہ ہوئی ہیں تو یہ کافی فنی بھی لگتا ہے اور کافی الارمنگ بھی لگتا ہے خیر اب چلتے ہیں دوستو دوسرے کیس کی طرف جو کہ کافی اہم ہے اور کافی سنجیدہ بھی ہے دیکھیں کراچی پولیس نے ایک اور کارنامہ کا جو ہے سر انجام دیا ہے اور انہوں نے کر دکھایا ہے کہ وہ کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر ایک کیس دوستو رات کو رپورٹ ہوتا ہے کہ جناب کراچی پولیس نے اورنگی ٹون میں دو جو ہیں ڈاکوں کو مارا ہے اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں ہسپیٹل میں اب جب ہسپیٹل میں وہ دونوں لاشیں جو ہیں وہاں پہ پہ پہنچی ہیں تو پتہ چلا ہے جی کہ ایک اس میں لڑکا ہے اور ان کا نام جو ہے ارسلان محسود ہے اب یہ جو ارسلان محسود تھا دوستو یہ انٹرمیڈیٹ کا سٹوڈنٹ تھا اور اس کے جو والد ہیں ان کا نام جو ہے حاجی لیاقت ہے اور یہ آل ڈمپر اسوسییشن جو ہے اس کے صدر بھی ہیں اور یہ لڑکا پڑھتا تھا یہ ڈاکو تو تھا ہی نہیں لیکن چونکہ پولیس نے یہ جو ہے کرنامہ سر انجام دیا ہے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اب پھر جب یہ لاش کی جو ہے شناکت ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک دھرنا بھی ہوا ہے احتجاج بھی ہوا ہے بھئی آپ نے کیا کر دیا تو اس کے بعد جو ہے پولیس نے آئے بھائیں شائع کرنا شروع کیا ہے لیکن یہ جو لڑکا ہے دوستو یہ اپنی کوچنگ سکول سے واپس آ رہا تھا اور اس دوران یہ پولیس کے ہتھے چڑھا ہے اور انہوں نے اس کو جو ہے ایک پولیس مقابلہ قرار دیا ہے اور اس کو اب دن انسلا دیا ہے تو یہ تو سیچویشن ہے ہمارے پولیس مقابلوں کی ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر اس طرح سے جو ہے کام ہوں گے اور اکثر جو ہے یہ سوالات اٹھتے بھی رہتے ہیں پولیس کے مقابلوں پہ کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے بے گناہ بھی اگر ایٹی نہیں تو سیونٹی پرسنٹ جینون کیسز ہوں گے لیکن اس میں تھرٹی سے ٹونٹی پرسنٹ ایسے لوگ مارے جاتے ہیں جن کا ان چیزوں سے دور دور تعلق نہیں ہوتا اب یہ جو ہے سٹیٹ نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا جو ہے آگے سمت اکتیار کرے گا اور یہ جو پولیس مقابلے ہیں دوستو اس کے حوالے سے سٹیٹ کو جو ہے کوئی واضح پولیس ہی بنانی پڑے گی ورنہ اس طرح سے جو ہے بے گناہ لوگ بھی اس میں مارے جاتے رہیں گے بارال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹینٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں تامن کے لیے شکریہ دوستو